ایدو لازا کی آمد کے ساتھ ہی ہسپے روایت ملک بھر میں پیاز، ادرک، لہسن، ہری، مرش، ٹرماتر، لیمون، ہرہ دھنیا، پودینہ اور کچھے پپیتے کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ ہو گیا ہے ایدو فیدر کی آمد ہو یا ایدے قربانگی ہمیشہ سے ہی سبزیوں کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ہر بار ناجائز منافع خوری کی روک تھام کے تمام حکومتی دعوے محض دعوے ہی رہ جاتے ہیں حضر سابق اس بار بھی ایدو لازا کی آتے ہی سبزی فروش بے لگام ہو گئے اور شہریوں سے منچہ ہی قیمتے وسلم کرنے لگے ہر کھانے کی ضرورت پیاز کو ہاتھ لگاتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ تیس سے چالیس روپے میں بکنے وراث پیاز ایک سو بیس روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے جس کے جماعتر بھی شہریوں کے دان کھٹے کرنے پر طلا ہے اور مارکت میں جماعتر ایک سو تیس سے ایک سو چالیس روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دے اور مطلب کام کرے نا ریٹ کبھی سو روپے یا کبھی ستہ روپے غریب آدمی کے لئے تو اسے پیاز ہی ہے جو ہر سالن میں ہر چیز میں پڑھتا ہے آپ یہ پیاز جو اتنے مہنگی کرتے تو پھر گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے اسلام آباد کے مختلف بازاروں میں تین دن قبل تک پیاز فی کلو پچاس سے ساتھ اور ترمارٹر ساٹھ سے ستر روپے فی کلو تک میں فروغ کیے جا رہے تھے مارکت کمیٹی کی جانت سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دیشی لیمو پچاندلے روپے فی کلو میں فروغ ہوگا لیکن سامن ہونے کے باوجود لیمو کے نرف ایک سو پچاس سے دو سو روپے فی کلو تک عام بازار میں وصول کیے جا رہے ہیں تاہم چار دن پہلے تک نیمو مارکت میں سو روپے فی کلو تک میں فروغ ہو رہا تھا اسی طرح عدد مارکت کمیٹی کے مطابق دو سو تیس سے دو سو پنتالیس روپے میں فروغ کیا جائے گا لیکن عام بازاروں میں تین سو روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے